جائے مادہ جی کی جائے شیرام کل میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا جو میرا حق تھا سماج کے لیے بولنا میں نے بولا مجھے اس کا کوئی گم بھی نہیں کوئی ڈر بھی نہیں میں نیڈر ہو کر سماج کے لیے بولتا ہوں میں نے بولا اور اس کے بعد ربندر سنگ جی نے سمان کیا سماج کا اور وہ بات وہاں پر ختم ہوگی میں نے سمر سن تک دیا بات ختم ہوگی اور اس کے بعد لگاتار جو سمر تک مجھے کول کر کے پریسان کر رہے ہیں کول کر کے کہہ رہے ہیں کی پروگرام میں آنا کیسا ہوگا پروگرام بند ہو جائیں گے آپ کا بھوشی خربہ خراب ہو جائے گا وہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ سب چیزیں مجھ سے کہنے کیا ہو سکتا نہیں میں اپنے بھوشی کی بلکل چنتہ نہیں کرتا میرا بھوشی بیسے بھی بگڑا ہوا ہے مجھے اس بات کی چنتہ نہیں ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میں نے اتنے دن سے کسی بھی پارٹی کا سیو بیدان سبا میں پرچار اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں رویندر سنگھ جی کو بہت لائک کرتا تھا اور ان کی ٹیم کو ان کی کارش شیلی کو بھی میں بہت لائک کرتا تھا پر سروپ سنگھ خارا سے ہمارا کوئی بیر نہیں ہے جو سروپ سنگھ خارا کے ویرود میں رہ کر ہم آپ کا سمرتھن کر رہے ہیں پچھلے بیس ورسوں میں پہلی بار سیو بیدان سبا کا آدمی کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ لے کے آیا ہے اور اتنے جوز کے ساتھ محنت کر کے ٹکٹ لے کے آئے پھر بھی ہم نے اس بیچارے کو اس آدمی کو ہم نے اس کا نام تک نہیں لیا ہم نے اس کا جکر تک نہیں کیا ہم لوگوں نے بنایا ہے تو صرف ان کا مجاگ بنایا ہے سب نے مل کر اور وہ بھی صرف رویندر سنگھ بھاٹی کے لیے تاکہ رویندر سنگھ بھاٹی جیتے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فون کر کے ہم سب کو دھمکاؤگے کبھی گردر سنگھ جی کا اپمان ہو رہا ہے کبھی مجھے آپ دھمکا رہے ہو یا کوئی بوٹ دینے کے لیے یا پھر اپنے بات کرنے کے لیے سوطنطر بھی نہیں ہے یہ کونسی بات ہو گئی میں نے جب صبح آپ کو جب ویڈیو بنا کے ڈالا میں نے ان کو میسیج بھی چھوڑا میں نے کہا آپ لائیو آ کے بول دو کہ ایک بار مجھے پریسان نہ کریں اس کے باوجود بھی آپ لوگ پریسان کر رہے ہو ہم بوٹ دینے کے لیے سوطنطر ہیں بوٹ ہموں اپنے صاحب سے دیتے اور میں کہہ رہا ہوں ہمارا سروح سنگھ خواہ سے کوئی بیر نہیں اور نہ انہوں نے ہمارا کبھی کوئی برا کیا ہے نہ انہوں نے کسی کو کوئی برا کیا ہے وہ بھی اتنے ورسوں سے سنگھ کا پارٹی کا سیوہ کر رہے ہیں اور وہ اس پارٹی سے ہیں جس پارٹی نے رام مندر بنایا ہے جس نے بھارت کا وقاس کیا ہے جنہوں نے کاسمیر کو آجاد کروایا ہے اس پارٹی سے پھر بھی ہم نے اس بندے کا سپورٹ کیا نام تک نہیں لیا اپنے موہ سے اور ہم آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح اور آپ کے سمرتن ہم کو ایسے فون کر کے اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم پھر ہمارا آپ کو سمرتن دینے کا مطلب کیا ہو گیا یہ بہت جلد چیز ہم کو بالکل پسند نہیں آئی اور اس سے اچھا ہے کہ آپ کو بوڑ دینے کے بعد بھی سمرتن دینے کے بعد بھی اگر ہم کو گالیاں سننی ہیں اگر ہم کو فون سے دھمکیاں مل رہی ہے تو پھر ہم اس سے اچھا ہے کہ بھارتی جنتہ کو پارٹی کو کم سے کم بوڑ دیں اس سے اچھا ہے جب بھگوان رام کے سامنے کھڑے ہو تو کم سے کم بھگوان رام کو نظر ملا کہ کہہ تو سکیں کہ بھگوان ہم نے جس پارٹی کو بوڑ دیا ہے جو آپ کے رام مندر کو بنایا کم سے کم اتنی تو بھگوان سے تو نظریں ملا پائیں گے جب رام مندر جائیں گے پھر آپ کا سمرتن دینے کا مطلب کیا ہو گیا جب آپ اتنا پریسان کر رہے جب لوگ ہمیں میں نے بیروسین جی سابا کو بھی میں نے میسیج کیا میں نے کہا آپ لائیو آ کر ایک بار دیکھ لو ایک بار بول دو بس آپ کو بولنا ہی تھا کہ بھائی چھوٹو سنگ کو فون مت کرو اس نے اپنا سمرتن دے دیا میں نے صبح آپ کو کھل کے سمرتن دے دیا اس کے بعد بھی اگر لوگ مجھے پریسان کرتے ہیں تو سرکسیت نہیں ہے میں ہے نا میں پروگرام کرتا ہوں میں میرے سوابی مان کے ساب سے کرتا ہوں اور اگر میرے سوابی مان کو ہار کے مجھے پروگرام کرنے تو مجھے پروگرام بھی نہیں کرنے مجھے ضرورت نہیں ہے میں میرے گھر بیٹھ کے بزن گالوں گا میرے پاس اسٹوڈیو ہیں اور نہیں تو میں کھیت کڑ کے بھی کھالوں گا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پر جس طریقے کا اگر سمرتن اس طریقے سے ہاوی ہوتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے آج ہمارا کچھ نہیں بگاڑا نہ تو ساروک شنگ خارا نے بگاڑا ہے نہ رویندر شنگ نے کچھ بگاڑا ہے نہ کسی دوسرے سمرتک نے بگاڑا ہے جبکہ پچھلے پچاس ورسوں سے امین خان جی کو ٹکٹ ملتی آ رہی ہے اور پہلی بار بیس سالوں میں پہلی بار بیس پچیس سالوں میں پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ کو اسیو بیدان سبا کا آدمی ویچارہ لے کے آیا ہے ہم نے اس کا سمرتن کیا نام تک نہیں لیا اس بندے کا ہم نے جکر تک نہیں کیا ہمیں خوشی ہونی چاہیے پھر بھی ہم نے جکر نہیں کیا کیونکہ ہمارا بھائی رویندر کھڑا تھا پر یہ چیزیں ہم بلکل سہن نہیں کر پائیں گے یہ ہم کو بلکل اچھے نہیں لگی اور مددان ہے کل آپ اس چیز کو سوچو مجھے ایسے فون کر کے پریسان مت کرو اور مجھے کسی کا فون نہیں آنا چاہیے میں پہلے کہہ دیتا ہوں اگر آپ سننا چاہو گے میں صرف بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی بورٹ دوں گا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو کھریدا ہے ان کو کھریدنے کیا ہو سکتا نہیں ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مر سکتا ہوں اتنی مجھ میں سکتی ہیں کیونکہ وہ دیش کے لیے جیتے ہیں اور میں دھرم کے لیے جیتے ہیں وہ بھی دھرم کے لیے جیتے ہیں تو مجھے ان کو بورٹ دینے میں بلکل شرم نہیں آتی اور پھر بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور یہ جو آپ کر رہے ہو یہ غلط چیز یہ جو آپ کے سمرتن کر رہے ہیں یہ جو غلط چیزیں میرے پاس ایسا کول نہیں آنا چاہیے اور جن کو پروگرام نہیں کروانا ہے آپ اپنے اچھا پر نربر ہو آپ کو میرے بھجن اچھے لگے اس دن آپ مجھے پروگرام کروانا آپ کو لگے کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس دن پروگرام کروانا پر اس پرکار کا سوابی مان آر کے نہ تو مجھے پروگرام کرنے نہ مجھے بھجن کھانے کی ضرورت ہے دنیوان